دوسرا دوائد صاحبہ آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گی شینیڈر صاحب کے جو نکات اٹھائے ہوئے ہیں جی انہوں نے کہا کہ منشور میں نہیں تھا آئی ایم ایف کے پاس جانا لونز لینا انسٹی سکیم اور اس طرح کی باقی تمام چیزیں جو پہلے ہمارے منشور میں نہیں تھی اور اب وہ سب کچھ حکومت پاکستان کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے وہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ میرے دائم آئے جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایکانومی ہماری جس حالت میں ہمیں ملی تھی یہ اور بات ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور حکومت میں نہیں ہوتے اسپیشلی فیڈرل حکومت میں ہونا وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے اس وقت جب آپ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں خان صاحب نے جو بھی باتیں کی وہ اس میں ان کا ایم یہی تھا یعنی آپ نے بڑی فراق دلی سے یہ بات تسلیم کر لی کہ حقیقت حال کا آپ کو اندازہ نہیں تھا اس طرح اندازہ نہیں تھا کہ ہر شعبہ ہمارے پاکستان کا ہر ادارہ تو اس کا دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے کہ پاکستان کے عوام سے جتنے بھی وعدے آپ نے کیے تھے ان پہ بھی نظر سانی نہیں نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے خان صاحب سے جب بھی ہماری بات ہوئی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ دو سال ہمیں ان تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ ہم نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے سو دن میں تو ایک سٹریٹ لائن کی بات تھی سو دن میں کچھ ہو نہیں سکتا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے تو ہم کیا کہتے تھے کہ پانچ سال کی بات کیوں نہ کرتے ہیں پانچ سال کی بات ہی اصل میں ہونی چاہیے لیکن وہ ایک آپ یہ کہہ دیں کہ اوور امبیشس ایک وہ چیز تھی کہ ہم سو دن میں یہ یہ کچھ کر لیں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ شخص جس کو سوائے پاکستان کی ترقی کے کوئی اور اس کا مشن نہیں ہے تو اس کا مشن یہ نہیں کہ وہ پیسے کھائے یہ اپنے اکاؤنٹ میں بڑھائے آسف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا بھی مشن اسٹیٹمنٹ ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں اسٹیٹمنٹ مشن ہونا کچھ اور بات ہے اور کرنا کچھ اور بات ہے پریکٹیکل اس سے آپ دیکھ لیں خان صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کبھی ایسا ہوا کہ ان کو ذاتی اس کے لیے پیسہ چاہیے ہو وہ خود چاہتے ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں یا اتنی چیزیں ہوں وہ تو آدمی بیس سال سے دو وہی دو شلوار کمیزیں پہن کے گزارہ کر لیتا ہے اس کو تو فرق نہیں پڑتا پھٹاوہ کوٹ ہوتا ہے ہم نے ہزار دفعہ دیکھا ہے جلسوں میں بیٹھ کے اپنی میٹنگز میں بیٹھ کے ان کو پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی ان کو یہ نہیں کہ میرے پاس ارمانی ہو یا پچاس کروڑوں کی گھڑی ہو یا اس ٹائپ کی چیز یا بنی گالا محل ہو بنی گالا محل ایک خاص سے بڑھا یہ اس سے فرق پڑتا ہے پاکستان کے عوام کو کہ خان صاحب پھٹاوہ کوٹ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے ہیں کیا کہیں گی اس کے بعد عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے مہنگائی کم نہیں ہوگی کوٹ پھٹاوہ ہو یا بٹن ٹوٹاوہ ہو اس کا تو اس سے دیکھیں جب ہماری گمنٹ گئی دو ہزار اٹھارہ میں تو مہنگائی کی شرط تھی وہ تری پرسنٹ تھی آج مہنگائی کی شرط ٹین پرسنٹ ہو چکی ہے دو ہزار اٹھارہ میں ترقی کی شرط فائی پائنٹ ایٹ تھی اور اب تین دھوئی اور اب دو کی طرف جا رہی ہے دس عرب روپیہ گزشتہ مہینوں میں جتنے سربراہان مملکت پاکستان کے دورے پہ آئے انہوں نے ان سے تاون کے لیے کہا اور دس عرب روپیہ ان کو ملا اب وہ دس عرب روپیہ کہا ہر چکا اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں اصد عمر صاحب بڑی بڑی اجری نہیں پارلیمین کو بتایا جائے پارلیمین کو بتایا جائے کہ یہ اینمیلیاں کیا ہوگا پارلیمین میں آکے یہ بتائیں کہ پارلیمان اصد امیلیاں گزشتہ مہینے ہم تو بڑی اجریت مجھے گھے ہم دے کہ پارلیمان میں آکے یہ بتائیں کنڈیشن بھی بتائیں اور عوام کو بتائیں کہ ہم یہ تا کرزا لے تو یہ ساتھ ارب روپیہ سوٹ دے رہے ہیں کمکہ تو اتارنا دھوم کی پاس ہے